میں اپنے ٹاپک اپنے عنوان اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں ایک صاحب نے مجھ سے کہا سید صاحب نبی کا ملاد پڑھنا کیسا نبی کا ملاد پڑھنا کیسا میں نے کہا بھائی بھائی سے خیر و ورکت ہے نبی کا ملاد پڑھو گئے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ورکتیں حاصل ہوں گی کہا سید صاحب ایک صاحب کہہ رہے تھے ملاد پڑھنا تو بھی دت ہے ماذا اللہ میں نے کہا بھائی سن سن توجہ سے سن ملاد پڑھنا شرک و بھی دت نہیں ہے آپ کہو گے سید صاحب پھر کیا ہے کیا کوئی دلیل ہے کوئی پروف ہے کوئی ثبوت ہے کیا ملاد پڑھنا کس کی زندت ہے کس کا طریقہ ہے ملاد پڑھنا ہمیں کس نے سکھایا ملاد پڑھنے کا حکم کہاں آیا تو کان کھول کر سن لو ملاد کے بارے میں اگر کوئی احتراز کرے دلیل دے دینا ملاد جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر ملاد کے لغوی معنی آپ یوں سمجھ لیں پیدائش جی جی بے شک اور اسطلاح میں نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا نبی کے موجزات بیان کرنا نبی کے کمالات و خوبی بیان کرنا نبی کے صیرت بیان کرنا نبی کے ذکر پاک بیان کرنا یہ سب اسطلاح میں ملاد کہلاتا ہے سنو اب ملاد کا معنی پیدائش ہے تو سنو سب سے پہلے نبی کی پیدائش کا ذکر کس نے کیا آج لوگ کریں کہ ملاد منانا شرک ہے معذر اللہ لوگ کریں کہ ملاد بانا بیدات ہے میں کہتا ہوں سنو قرآن میں ربی رشاد فرماتا ہے اس آیت کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھ لینا پتا چل جائے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے عالم اروح میں تمام انبیاء و ملسلیت کو جمع فرمایا تمام انبیاء و ملسلیت کو بلایا حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں حضرت شیس علیہ السلام بھی موجود ہیں حضرت نو علیہ السلام بھی موجود ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں اسماعیل زبیح اللہ بھی موجود ہیں اسحاق علیہ السلام بھی موجود ہیں یونس علیہ السلام بھی موجود ہیں یوشی علیہ السلام بھی موجود ہیں لوت علیہ السلام بھی موجود ہیں حود علیہ السلام بھی موجود ہیں اللہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں گویا کہ سارا عالم استعمائے عظیم ہے اور خدا نبی کی پیدائیش کا ذکر فرما رہا ہے اب پتہ چلا کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا شر کو بھی دب نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کی پیاری سندک اے ہی ہی سبان اللہ سبان اللہ قرآن میں رب کرما رہا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنْ عِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاب وَحِكْمَةً وَآتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةً اللہ اللہ قرآن میں رب نبیوں سے فرما رہا ہے اے انبیاء کی جماعت میں دنیا میں علم و حکمت دے کر بھیجوں اس کے بعد پھر میں دنیا کے اندر جب اپنے محبوب کو مبعوث فرماؤں گا تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا اللہ اللہ پتا چلا اللہ جو ہے وہ تمام انبیاء و مرسلین سے اپنے نبی کا اہد لے رہا ہے تمام انبیاء نے جب اہد لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں تمام انبیاء اکرام کو موجزات عطا فرما دیے سبحان اللہ سبحان اللہ سیادہ دیر تو نہیں ہوئے ختم کر دوں نہیں نہیں بولیے اگر دیر ہو گئی وہ تو ختم کر دیتا ہوں ملاد پڑھنا کیا ہے بولو یار کس کی سنت ہے بھی تو بتایا ملاد پڑھنا خدا کی سنت دلیل کہاں ہے قرآن میں دلیل کہاں ہے قرآن میں ملاد پڑھنا خدا کی بھی سنت ہے اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب سرکار میرے شکم اتھر میں آئے تم میں نے بہت ساری اللہ کی نعمتیں اور برکتیں پالی عجیب معاملات میرے ساتھ پیش آنے لگے جب سرکار میرے شکم اتھر میں آگئے آپ فرماتی ہیں پہلے ہی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو تمہارے گھر میں جو مہمان آنے والا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ نے انہی کے صدقے میں تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے اللہ نے انہی کے صدقے میں تمام کائنات کو وجود بخشا ہے اے آمنہ مبارک ہو تمہارے جو شکم میں ہے یہ اللہ کا محبوب ہے تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں سبحان اللہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وقت گزرتا گیا ہر مہینے مجھے انبیاء اکرام کی زیارتیں ہوتی رہی انبیاء اکرام مجھے خواب میں پشارتیں سناتے رہے اور سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے شکم ادھر میں آئے میں اپنے گھر میں اگر ننگے پیر چل رہی ہوتی تھی کوئی پتر یا کنکر میرے پیر کے نیچے آتا وہ مجھے چبتا نہیں تھا بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتا تھا واوہ سبحان اللہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سے ہی سرکار میرے شکم ادھر میں آئے تو عام طور سے پریگنٹ ہونے پر حاملہ ہونے پر عورتوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے جو پریشانی ہوتی ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے کبھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی کبھی کوئی ایسی دقت نہیں ہوئی اللہ اللہ اب وہ وقت آ گیا جب سرکار خاکدانیں گیتی کے اندر تشریف لانے والے تھے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کی پیدائش کا وقت قریب ہے میں اپنے گھر کے اندر اکیلی تھی میرے ذہن کے اندر خیال آیا کاش کچھ خاندانیں عبد منافقی عورتیں میرے پاس ہوتی جو میری خدمت کرتی میری دیکھ بھال کرتی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی اتنے میں کیا دیکھتی ہیں بہت ہی حسین و جمیل عورتیں آپ کے گھر کے اندر چلی آ رہی ہیں اور آپ کو سلام کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے آمنہ مبارک ہو آپ کے گھر میں سید الانبیاء آنے والے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو پہچانا نہیں آج سے پہلے اتنی زیادہ حسن و جمال والی خاتون میں نے دیکھی نہیں انہوں نے کہا اے آمنہ سنو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کواری مریم ہوں اللہ اللہ یہ فیرون کی بیوی آزیہ ہیں اللہ اللہ یہ ہمارے ساتھ جو ہیں چنت کی ہورے ہیں اے آمنہ تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیج دیا ہے اے آمنہ ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے پیاس لگی اللہ تعالی نے ایک شربت کے پیالے کو نمدار فرمایا میں نے اس پیالے سے شربت پیا تو وہ مشروب ایسا تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا دودھ سے زیادہ سفید تھا میں نے پی لیا پیاس بج گئی آپ فرماتی ہیں مجھے تھوڑی سی گھبرات ہو رہی تھی تھوڑی سی بے چینی ہو رہی تھی اچانک ایک پرندہ نمدار ہوا اس نے اپنے پروں کو میرے سینے پر پڑ پڑایا وہ گھبرات دور ہو گئی اب سید الانبیاء کے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہو گیا اللہ اللہ آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے اللہ اللہ کفر و ظلمت کی کھیتی میں اچانک زلزلہ آ گیا سرکار دنیا میں آنے والے ہیں اللہ کا حکم ہوا اے جبریل جلدی جا جنت سے جھنڈے لے جا ایک مشرق میں دوسرا مغرم میں اور تیسرے کو کعبے کی چھت پر گار دے اور دنیا کے اندر یہ اعلان کر دے اے لوگوں دیکھ لو اللہ کا محبو دنیا کے اندر جلو اگر سباہن اللہ سباہن اللہ